گورنر سندھ کو تبدیل کیا گیا تو حکومت سے علیہ دیگی پر غور کریں گے ایم کے مراہنما فاروق ستار کہتے ہیں نون لیگ سے تیہ ہوا تھا کہ سندھ کے گورنر کابران ٹیسوری رہیں گے یک طرفہ فیسٹا ہوا تو حکومت پر رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا بشیر میمن کو گورنر سندھ بنائے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے گورنر سندھ سے متعلق خود سے منصوب خبر کی تردید کر دی لہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش مارل ٹاؤن گلبرگ فیصل ٹاؤن کلمہ چوک جیل روٹ فردوس مارکیٹ اور اطراف میں بارش اسلامبان میں رم جم سے موسم خوشکبار کراچی میں بھی بادل برس پڑے فخر پاکستان دھرتی کا مان وطن واپسی پر قومی ہیرو کا تاریخ ساز استقبال میاں چنو پہنچنے پر عرشد عدیم کا والہانہ خیر مگدم گولڈن مین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شہریوں کا جمع غفیر امڈ آیا محبتوں کا پرجوش اظہار گاڑیوں پر پھول نچاور کیے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے عرشد عدیم زندہ بات پاکستان پائندہ بات کے نارے پنجاب اسمبلی میں قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور مانے قابل فخر بیٹے کو گلے لگایا ڈھیروں دعائیں دیں عرشد عدیم والدہ کی آغوش پاکر عبدیدہ ہیرو پاکستان کی گھر آمد پر جذباتی مناظر والد بھی بیٹے کی کامیابی پر خوش کہا بیٹے کی کامیابی اللہ کا کرم ہے خوشی ہے عرشد عدیم قوم کی امیدوں پر پورا اترے پیرس اولمپکس کا رنگا رنگ میلہ ختم کھلاریوں کی الویدائی پریڈ فائر کا ریاض نے پاکستان کی نمائندگی کی فنکاروں کی دھواندھار پرفارمنس ٹام کروز کی دھماکے دار اینٹ فری سٹریڈیم کی چھت سے جمپ لگائی میوزک کا تڑکہ بھی لگا تمہو کی دوڑ میں امریکہ بازی لے گیا چین کا دوسرہ اور جیپین کا تیسرا نمبر آئندہ اولمپنگ گیمز کی میزبانی لاش انجلس کرے گا میگا ایونٹ کے اختام پر شاندار آتش بازی ہماس کا جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے لیے وفد کاہرہ بھیجنے سے انکار تیر شدہ نکات پر اسرار مضاحمتی تمزیم کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیلی وزیراعظم کی نیت جانتے ہیں معاہدے کے لیے نئی شرائط شامل کی جا رہی ہیں ہماری وہی شرائط ہیں جو ہم پہلے پیش کر چکے اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے جمرات سے پہلے ہو سکتا ہے اسرائیلی میڈیا کا انٹیلیجنس ذرائع سے دعویٰ رپورٹ کے مطابق حملے کے وقت اور نویت کے بارے میں اندرونی مشاورہ جاری ہے اسرائیلی وزیر دفاع کا امریکی ہم منصب سے رابطہ نئی صورتحال سے آگاہ کیا وزیراعظم سے امام مسجد نوی ڈاکٹر صلاح محمد البدیر کی ملاقات شہباز صریف کا سعودی فرما روا اور ولی اہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کا سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا رشتہ دہائیوں پر محیط اور تعلقات لا زوال ہیں معزز مہمان اور ان کے وفد کے اعزاز میں اشائیہ معاشی استحقام کے لیے برطانی معیشت دان کی نگرانی میں پانچ سالہ پلین تیار وزیراعظم جل سٹیفن ڈرکن منصوبے کا اعلان کریں گے دو ہزار اٹھائیس تک سالانہ چھ فیصد معاشی ترقی کا حدف تجویز برامدات ساٹھ عرب ڈالرز تک لے جانے کا حدف نیجی سرماکاری کا فروغ برامدات پر اضافہ ترجیح قرار چین کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کے ذریعے برامدات کو فروغ دینے کی سفارش جماعت اسلامی کا لہور میں پاور شو آئی پی پیس کے ڈاکوں سے جنگ جاری پیچھا نہیں چھوڑیں گے بیالیس دن بعد پوری قوت کے ساتھ واپس آئیں گے حافظ نیم و رحمان کی للکار کہا اگر معاہدے پر عمل درامت نہ ہوا تو اسلامباد کے ہر کونے سے مارچ ہوگا جد و جہد ظالم نظام کے خلاف ہے اسمبلی میں بیٹھے جالی لوگ عوام کے نمائندے نہیں ہمارے ملک میں فرنٹ پر کوئی اور ہے دوریں کسی اور کے پاس ہیں فضل الرحمان کی تنقید کہا نواز شریف نے معیشت کی بہتری کا چیلنج قبول کیا آج حال دیکھ لیں روز روز ظالمانہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں معاشی لحاظ سے خطے میں پاکستان واحد ملک ہے جو پیچھے ہے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے تین کیسز کا فیصلہ آج سنایا جائے گا چیپ جاستریس قادی فائدیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ فیصلے سنائے گا این اے 154 لودھران گجرانوالا کے این اے 81 اور این اے 89 شامل ایک اور جوان مادر وطن پر قربان وادی تیرہ میں نو اگست کو خوارج سے مقابلے میں زخمی ہونے والے لیفٹنینڈ اوزیر محمود ملک جام شہادت نوش کر گئے پشاور گیریزن میں شہید لیفٹنینڈ اوزیر کی نمال جنازہ اداب اعلیٰ اسفری حکام کی بھی شرکت شہید کو ابائی لاکے جنڈ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خواہ کر دیا گیا شیخ حسینہ واجد نے اپنی حکومت گرانے کا ملوہ امریکہ پر ڈال دیا پارٹی کارکنان کے نام پیغام میں کہا خلیج بنگال امریکہ کے حوالے کر دیتی تو میری حکومت خط نہ ہوتی بنگلدیش کی سابق وزیراعظم طلبہ کو رضاکار کا لکب دینے سے بھی مکر گئیں کہا ان کا بیان طور مڑور کر پیش کیا گیا یونان میں جنگل کی آگ بے قابو دال حکومت ایتنس کے مضافات سے سینکنو شہری محفوظ مقام پر منتقل ایک سو نوے فائر فارٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف ارشد ندیم کے طرح خوشیاں دینے کی کوشش کریں گے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان وسود کا کہہ رہا ہے ایسی کرکٹ کھیلیں گے کہ شائقین خوش ہو جائیں کہا بنگلدیش آسان حریف نہیں پاکستان اپنے انداز سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے گا اور جشنی ازادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار شہر شہر جوش و جذبہ بچے سب سے آگے سرکاری اور نیجی امارتیں جگ مگا اٹھیں موسیقی